السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ایک ویلکم بیک ٹو ایک ویلکم بیک ٹو ایک ویلکم بیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج تو عید کا چاند بھی نظر آگئے سو آپ سب کو چاند رات مبارک ویسے یہ ویلک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جمعت الودا کا ویلک ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے بٹ اٹس اوکے کیونکہ اس میں میں نے بہت ساری چیزیں کبھر کی ہیں سوائی تھوڑ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یہاں پہ آج کی ویلک میں آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور عید کے لیے شاپنگ والا ویلک بھی اسی میں ہے جو جلے آپ یہاں پہ ہم اپنا ویلک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ شیئر کر لیتی ہوں یہ ریسنٹلی میں نے ڈریس سٹیچ کیا ہے جو پچھلا شاپنگ کا ویلک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے آپ کے ساتھ ڈریسز اور لیسز وغیرہ شیئر کی تھی تو یہاں پہ اب یہ ڈریس کمپلیٹلی سٹیچ ہو چکا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلنگ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے بلکل سمری وائی بات دی ہے اس کو دیکھ کے اور سمرز میں تو اس طرح کے کلرز ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں سو ایکچلی یہ تھا کوئر سیٹ یہ مجھے بھائی نے گفٹ کیا تھا بلکل پلین اس کی شرٹ اور ٹراؤزر ہے ایک ہی ڈیزائن میں تو میں نے اس کی سلیوز اس طرح سے بنا لیا آج کل ویسے بھی یہ سلیوز کافی ٹرنڈ میں اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے میرے پاس گھر میں فیبرک پڑا تھا لائٹ گریے سے کلر کا اینڈ بلوز اس کے ساتھ میں نے اس طرح کے سلیوز کا ڈیزائن منالی اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے سکرین چھوٹ لے سکتے تو چلتے ہیں اب باقی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا دوبٹہ اور باقی میں نے سیمپل تھوڑی سی لانگ شیرٹ رکھی ہے اور ساتھ اس کی لیس لگائی ہے بلو کلر میں یہاں دیکھیں اس کے دوبٹے کا پرنٹ بھی کافی اچھا ہے بس میں ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر جانا تھا میں نے سکول کیونکہ ابھی تک ہمیں آف نہیں ملا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا جمعہ تلویدہ کا بلوگ تھا تو پھر میں چلی گئی سکول بورڈز وغیرہ بنے تھے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہمارا سکول یہ رمضان کا ڈی آئی وائی بورڈ بنایا تھا ٹیچرز نہیں جو کہ کافی پریٹی لگ رہا تھا اور سکول سے واپس آ جانے کے بعد پھر ہم نے جانا تھا شاپنگ پہ سب سے پہلے تو آ گئے تھے ہم جے ڈوٹ کے آٹلیٹ پہ مجھے لگا تھا کہ میں بھی یہاں سے مل جائیں کچھ اچھے ڈریسز عید کے لیے لیکن بالکل کیجوئل میں مل رہے تھے یہاں پہ مطلب ایس سچ مجھے کوئی اتنا ہاس یہاں کا ڈریس پسا نہیں آیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ ڈریسز ویسے گرین والا کافی نائس لگ رہا تھا بٹائی تھوڑ کہ اس طرح کا میں خود بھی بنا سکتی ہوں انشاءاللہ سمرز میں میں آگے بناوں گی اور پھر آپ کے ساتھ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی یہاں دیکھیں کچھ کے سائزز بہت بڑے تھے اور کچھ مطلب بہت زیادہ لوز فٹنگ میں ویسے میں لوز ہی پہنتی ہوں ڈریسز لیکن وہ ایکسٹرا ہی تھے تو مجھے اتنے ہاس نہ تو پرینٹس اچھی لگ رہے تھے اور نہ ڈریسز کیجول کے لیے اچھے تھے لیکن عید کے لیے تھوڑے سے تو مطلب ہونے چاہیے تھے نا جو لگے کہ عید کا ڈریس ہے ویسے میں اتنے ہیوی ڈریسز بھی نہیں پہنتی ہوں لیکن بس میرے دل کو نہیں اچھی لگ رہے تھے یہاں کے کوئی بھی ڈریسز پکچرز میں یہ پھر بھی اچھا کیپچر کر رہے لیکن ریل میں نہ تو ممہ کو پسند آئے تھے نہ ہی مجھے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کچھ ڈیزائنز دیکھ لیں آپ کچھ ریسز تھے کافی اچھے جیسے کہ یہ وائٹ تھا تھوڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ ییلو گلر کا بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اس کا پرینٹ کافی اچھا تھا ویسے انسٹیچمنٹ کے پاس کافی ویرائٹی تھی پرینٹس بھی اچھے تھے لیکن بس عید بہت ہی قریب تھی اور میں نے سوچا کہ اتنے جلدی مجھ سے ڈریسز نہیں بنیں گے کیونکہ پھر ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے میرے مائنڈ میں یہ ہی تھا کہ ریڈی ٹو ویئر لینا ہے لیکن اس میں بھی ایسا جتنے کوئی اچھے مجھے ملنی رہے تھے اور یہاں دیکھیں کچھ ڈیز سینڈلز لگے ہوئے تھے یہ جو شیلز والا ایک سینڈل ہے اس کو میں نے پہن کے چیک کیا ماما کو یہ کافی اچھا لگا تھا اور اس کا کلر بھی کافی پیارا تھا لیکن یہ لیکن لیکن میں نے اس لیے شوز بائے نہیں کیا کیونکہ ڈریس فیلال میرا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا اور جب تک ڈریس نہ ہو تو جوتے کیسے بائے کر سکتے ہیں خیر وہاں سے میں نے ایک پرفیوم لیا اور پھر ہمیں گئے پھر ہم نے تھوڑی بہت گروسری کرنی تھی ہم نے عید کے لیے ماما نے گروسری کی اور نیکسٹے ہم چلے گئے تھے بازار بازار سے میں نے کیا بائے کیا یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو ہم آگئے تھے یہاں جولری شوپ پہ ایسا چتنی جولری میں پہنتی نہیں ہوں مجھے منیمل جولری ہی اچھی لگتی ہے جس لائک پینڈنٹس یا کچھ رنگز تو یہاں پہ ایک بہت ہی کیوٹسی رنگ مجھے نظر آئی اور یہ بٹر فلائی والی رنگ تھی اور اس کے ساتھ کا ایک ہیئر کلپ تھا وہ بھی میں نے بائے کر لیا تھا ہم آگئے تھے یہاں پہ بھی بس نارمل ہی ڈریسے سے کچھ اچھے تھے کچھ اچھے نہیں تھے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو جو مجھے اچھا لگا تھا ویرائیٹی تو کافی زیادہ تھی لیکن جو جو مجھے ڈریس اچھا لگ رہا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو تین سے چار کلرز تھے ان ڈریسز میں یہ سب کے سب بہت اچھی لگ رہے تھے اور ان کے علاوہ جو مجھے اچھے لگے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مجھے اچھے لگ رہے تھے تو وہاں سے میں نے ایک ڈریس بائے کی اور اس کے بعد ہم آگے سٹائلو لیکن تو بھی ہونسٹ سٹائلو کے سلیپرز مجھے اتنے نہیں پسند ہے یہاں پہ کھوسے اچھے لگ رہے تھے لیکن جو ڈریس میں نے بائے کیا اس کے ساتھ کھوسا نہیں جا رہا تھا سوٹ نہیں کر رہا تھا تو یہاں سے پھر میں نے کچھ بھی نہیں خریدا اس کے بعد پھر ہم آگے گھر واپس آج میں نے بنایا تھا چکن منچورین جو کافی ڈلیشیس بنا تھا اگر آپ کو اس کی ریسپی جان نی ہے اگر مجھے آپ کے کومنٹس ملتے ہیں تو انشاءاللہ next vlog میں آپ کے ساتھ رسپیлаг ش choix کر دوں گی and that's all for today see you in the next one till then take care اللہ حافظ موسیقی